السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان مرزا نبیم بیر ناظرین محترم اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جو پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پر کسی کا جو ہے تیری گروپسیون کا جو کیس پاس ہوتا ہے یا پھر افرطہ ترباہوں کا کیس پاس ہوتا ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ ڈاکومنٹ پاکستان میں جاتی ہیں جہاں سے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سپینش امبیسی کو بھیجنا ہوتی ہے اور سپینش امبیسی کا وہاں پر جو ہے ایگریمنٹ ہے ایک کوریر ایجنسی جس کا نام ٹی سی ایس ہے لیکن آپ کو یہ سن کر احران ہوگی کہ اس کے دفاتر پاکستان میں دو ہی ہیں ایک لاہور میں ہے اور دوسرا اسلام آباد میں ہے اور دونوں دفاتر جو ہے وہ بیلی کا صرف ایک کیس لے رہے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اگر آپ نے ان لیگل طریقے سے یعنی آوٹ آف دا بے جا کر یہ کام کروانا ہے تو اس کے لیے پر کیس جو ہے وہ آپ سے پانچ لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے یعنی آپ نے اگر ایک کیس کروانا ہے ایک بندے کا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو پانچ لاکھ روپیہ قریشوت کے طور پر دینا پڑیں گے اور یہ کام وہاں پر جاری ہے بہت سے لوگوں نے اس زمن میں جا کر جو ہے ٹی سی ایس والوں سے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں جو ہے اس پینش ایمبیسی کی جانب سے ہدایت ہے کہ صرف ایک کیس جو ہے وہ روزانہ کا ٹیل لیا جائے اور اس کے بعد ہمیں بجوایا جائے لیکن جب ان سے یہ تقاضی کیا گیا کہ کیا ایمبیسی کا کوئی اس زمن میں تحریری حکم نامہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکی تو لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹن مسئلہ ہے میں یہاں پر اوورسیز میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں سے اور جتنے بھی یہاں پر اسوسییشن اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں کہ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے پاکستان میں ہائیلائٹ کروائیں اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو وہاں پر کتاروں کے اندر یعنی کسی ایمبیسی کے دفتر کے باہر نہیں پی سی ایس کے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کی باری نہیں آتی اور وہ وہاں پر اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کا فیملی کیس ہوا ہے تو اس کے بیو بچے بھی اس کے ساتھ ہوں گے تو تب ہی وہ معاملہ آگے بڑھیں گے تو یہ ایک بہت ہی سنسٹیو مسئلہ ہے اس حوالے سے تو میں تمام اپنے لوگوں سے جیسے میں نے میڈیا کے ساتھیوں سے گزارش کی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو تنظیم میں بھی نقیب ہے اس چیز کی کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے یا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یا آسانیہ پیدا کرنے کے لیے کوشہ ہے تو ان کو فوراں یہ کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے اور پاکستان میں حقام بالا اور یہاں سپین میں جو ہے سپینش آتھارٹیز سے یہ بات کر کے جو ہے کس مسئلے کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے اگر تو یہ پاکستانی جو ہے آتھارٹی کا مسئلہ ہے تو ان کو یہ کہا جائے کہ وہ سپینش آتھارٹیز کو یہ احکامات دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہے وہ آلے تاکہ لوگوں کے مسائل جلد جلد حل ہو سکے